تو چلے آج ہم آپ کے اسی انگلیس ٹاپکس میں سے جو آپ کا سلیبس ہم نے کل ڈسکس کیا تھا اس میں سے پہلا ٹاپک ہم اٹھاتے ہیں آرٹیکلز تو آرٹیکلز کو ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ آرٹیکلز کو ہم بیسک رولز سے ہم سٹارٹ کریں گے اور یوزز اور اس میں میں نے جو لیول رکھا ہوا ہے آرٹیکلز کو ہر ایک رول کو ہم ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے ہم کسی بھی رول کو نہیں چھوڑیں گے آپ چاہے ہی آپ کلاس فورت کے لیے تیاری کریں آپ اس کے لیے ٹھیک ہے نا یا کسی بھی سیول سرس میں جہاں پر بھی آپ کو آرٹیکل آتا ہے وہاں کے لیے آپ کو ہیلپ فل ہوگا بیکوز اس کا لیول میں نے کیا رکھا ہے یعنی کی بیسک ٹو ایڈوانس دیٹ مینز کی اس میں جو بھی رولز آئیں گے آلموسٹ ہم ہر ایک رول کو ٹچ کریں گے ہم ہر ایک رول تک جائیں گے اس کو ڈسکس کریں گے اس کے دیکھتے ہیں ایک دو پارٹس آئیں گے آرٹیکلز گے اس کے بعد پھر ہم آپ کے لیے ایکسرسائز لے کر آئیں گے یعنی کہ ہم آپ کو فلی پرپیر کریں گے ایکزیم کے لیے اور آپ کی گیرنٹی ہے یہ میری طرف سے کہ جتنا پورشن آپ کا کور ہوگا اس میں سے کوئی بھی کوشن آپ کے ایکزیم میں نہیں چھوٹے گا ٹھیک ہے بس آپ ہمارے صرف بنے رہے ہیں ویڈیوز کو لگاتا دیکھتے رہے اور انچوائی کیجئے ٹھیک ہے چلے سٹارٹ کرتے ہم آرٹیکلز تو گائز دیکھیں کیا ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آرٹیکلز ہیں ٹھیک ہے نا کہتے ہیں کہ اکثر بہت سارے شردونس یہاں پر جو میں نے لکھا ہے there are two آرٹیکلز in English کنفیوز نہیں ہو نا کوئی three بھی مانتا ہے تو کوئی four بھی مانتا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا آرٹیکلز کو two مانو three مانو four مانو because اگر آپ بولو گے آرٹیکل تی ای چی جو دا ہے اے ہے اور ان اے بن کے three تو کوئی کوئی مانتا ہے چلو zero آرٹیکل بھی ہوتا ہے من کے four اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ two مانو three مانو four مانو clear ہے آرٹیکلز آپ کے سامنے ہوتے ہیں the اے ہے اور ان ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو میں نے کیاڈیگرائز کیا ہے دو حصوں میں یہ دو ٹائپس میں ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے definite آرٹیکل دوسرا ہوتا ہے indefinite آرٹیکل ٹھیک ہے نا definite آرٹیکل جو ہے وہ ہوتا ہے the اور جو indefinite آرٹیکل وہ ہوتا ہے a یا پھر لگتا ہے an ٹھیک ہے نا یا a لگے گا یا پھر an لگے گا ایکچولی یہ دونوں کا usage ایک ہی ہے لیکن یہاں پر وابلر کانسوننٹ کے جگہ پر a اور an آپ چینج کر سکتے ہیں تو سمپلی آرٹیکلز آپ کے two ہوتے ہیں definite and indefinite اور definite میں دہ ہوتا ہے پہلے ہم جو definite آرٹیکل دہ ہے اس کو ہم start کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اور an کا زیادہ use نہیں ہے اس کو ہم بعد میں cover کر لیں گے پہلے ہم start کرتے ہیں آرٹیکل دہ سے clear ہے اب دیکھیں جو آرٹیکل دہ ہوتا ہے نا it's like adjective اب اسے adjective بھی کہہ سکتے ہیں because why جس طرح سے adjective جو noun ہے نا noun سے پہلے کی جو position ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ adjective ہے آپ کا ہمیشہ noun سے پہلے لگتا ہے ٹھیک ہے نا that means جیسے کہ modify آپ کا adjective noun کو کرتا ہے ویسے جو آرٹیکل آپ کا دہ ہے یہ noun کو ہی modify کرتا ہے so it works like adjective clear for example میں آپ کو بتاتا ہوں definite کا مطلب کیا ہوتا ہے definite article کا مطلب ہوتا کیا ہے definite آرٹیکل کا مطلب ہوتا ہے particular thing یعنی کوئی ایسا noun جس سے پہلے article دہ لگیا آپ سمجھ نہ کہ یہ کوئی کیا ہے یعنی کی گروپ کا ایک particular noun ہے ٹھیک ہے نا یہ ایسا noun ہے جو خاص ہے ایک common نہیں ہے یہ ایک specific ہے نان specific نہیں ہے یہ specific ہے دیکھیں example میں آپ کو دیکھ ہوں I like to go to restaurant یہاں پر کیا ہے I like to go to the restaurant آپ یہاں پر کیا کر سکتے I like to go a restaurant بھی آپ کر سکتے ہیں clear ہے اب دیکھیں یہاں پر ہے zero article اور یہاں پر ہے د یہ دونوں sentence بلکل correct ہے کیسے correct ہے اگر میں کہتا ہوں I like to go to restaurant یعنی کہ میں restaurant جانا چاہتا ہوں کچھ کھانا پینا چاہتا ہوں that means کہ کوئی بھی restaurant چلے گا یہ نہیں کون بھوک لگی مجھے کھانا کھانا مجھے پینا کچھ کھانا ہے تو کوئی بھی restaurant چلے گا میں جو بھی پاس میں دیکھے گا میں اس restaurant میں چلا جاؤ گا لیکن اگر میں بات کری یہاں پر I like to go to the restaurant that means کہ میں کسی special کسی specific restaurant کی بات کر رہا ہوں جہاں پر that means کہ یہ restaurant ہے یہ known to me میں اس کو جانتا ہوں اور میں اس ہی restaurant میں جانا چاہتا ہوں اس بات سے کلیر ہوتا ہے کون سا رسٹرن کی بات کر رہا کلیر ہے چلیے اب دیکھئے for example میں بولتا ہوں why abused me ایک definition دیکھ لیجی اب example a boy abused me the boy abused me دونوں sentence بلکل character یہاں پر boy کے ساتھ abused لگا یعنی کہ boy کے ساتھ الگ اور boy کے ساتھ د لگا difference کے ہے اگر میں بولوں کہ a boy abused me ایک لڑکے نے اس کو abused کیا گالیاں دی کنڈم کیا اب ایک لڑکہ that means وہاں سارے لڑکے تھے کسی بیچ میں کسی لڑکے نے اس کو گالی دی یہ نہیں پتا ہے کہ کون سا لڑکا تھا تھا کوئی لڑکا تو گالیاں دی لیکن اگر میں بات کروں وہی پر اگر میں دل لگاتا ہوں that means کی اگر میں جس کو بتا رہا ہوں اس کو بھی اور مجھے بھی پتا ہے کس لڑکے کی بات کر رہے ہے یعنی کہ اس لڑکی آئیڈنٹیٹی ہمارے پاس ہے وہ سپیسیفک لڑکا ہے اس سپیسیفک لڑکے کی بات ہم کر رہے ہیں کسی عام لڑکی کی بات نہیں کر رہے ہیں کلیر ہے تو یہ ہے دیفنیٹ اور انڈیفنیٹ آرڈیکل اپنی اوک اس کی پرننسییشن کیا ہے کچھ لوگ اس کو د پڑتے ہیں کچھ لوگ اس کو د پڑتے ہیں تو مجھے آپ بتائیں کہ اس کی پرننسیشن کیا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے اگر اس کی پرننسیشن کا سوال جہاں تک ہے اس کی دونوں پرننسیشن بلکل کرکٹ ہے اس کو د بھی پڑا جاتا ہے اور اس کو دی بھی پڑا جاتا ہے جب کبھی بھی اس آرڈیکل کے بعد اگر کوئی ناؤن ہوگا وہ شروع ہوتا ہے آپ کے واؤل سے کوئی ورڈ آپ کی کسی شروع ہوتا ہے واؤل سے شروع ہوتا ہے جیسے کی end movie کا کیا ہوتا ہے the end ہوتا ہے اگر آپ ورڈ واؤل سے شروع ہوتا ہے اس سے پہلے آرٹیکل د لگ گیا تو اس کی پرنسیشن دی بن جاتی ہے اگر کونسوننٹ آیا تو کیا بن جائے گا د بن جائے گا ٹھیک نا کونسوننٹ آیا تو د پڑ واؤل آیا تو آپ اس کی پہلے سیشن کیا کریں گے د کریں گے اس سے ساونڈ سے بھی آپ کو پتا چل جائے گا چلی بڑھ چلتے ہیں ان کے uses کی طرف جو ہمارے پاس پہلا use ہے اس کا وہ ہے آپ کے سامنے یہاں دیکھیں کیا ہے with some proper nouns اب دیکھیں میں نے with سم proper nouns کیوں لکھا دھیان سے سنیا ساتھ ساتھ میں پین اور پیپر لکھے بیٹھ یا سکرن شوٹ لے لیجئے بہت امپورنٹ رول ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں with some proper nouns میں نے some proper nouns کی بات کیوں کی کیونکہ اگر میں جنرل آپ کو بتاؤ نا پر پر ان کے ساتھ آرٹیکل دن نہیں لگتا ہے ٹھیک نا don't be shocked for example میں آپ کو example دیتا ہوں کیا میں یہاں پر لکھ سکتا ہوں کسی پرسن کا نام جیسے کہ میں بات کر لوں گا یوراج ٹھیک نا یوراج کیا میں لکھ سکتا ہوں نہیں لکھ سکتا نا دا آتف لکھ سکتا ہوں کیا میں دا آتف نہیں لکھ سکتا ہوں نا میں اچھا دا انڈیا لکھ سکتا ہوں کیا نہیں لکھ سکتا ہوں نا یہ سارے نہیں لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے نا تو سمپلی پھر کیا کرنا ہمیں کچھ ایسے ناؤن ہوتے ہیں کچھ ایسے پراپر ناؤن ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں آرٹیکل دلگ آتا ہے جسے دا سن ہے دا مون ہے دا یونیورس ہے دا ارث ہے آپ کیسے یاد رکھیں گے آپ ایسے مانئے کہ ساری یونیورس میں پوری کائنات میں جو سنگل پیس ہے ایک ہی پیس ہوگا اس کے سطح دلگ وہ انسان ہے کیا ہے وہ انسان ہے وہ بہت سارے انسان ہے اپنے جگہ وہ الگ ہے وہ پراپر ناؤن ہے پراپر ناؤن ہے لیکن اس آرٹیکل دن ہی لگا کیونکہ من تو ہزار ہو ہیں انسان بہت سارے ہیں پھائی تو پراپر ناؤن ہو کامن ناؤن نہیں ہے لیکن انسان ہزار ہو سنگل پیس اگر یونیورس کے جیسی کوئی اور بھی یونیورس ہوتی ہی تو ہم بات کرتے زمین اور بھی ہوتی اگر بہت ساری اسی کی طرح تو ہم بات کرتے کلر ہے تو یہ کچھ سپیسپک چیزیں جو آپ کو رٹنی پڑھیں گی کسی کسی پراپر ناؤن نے آپ کہا دا نہیں لگتا لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جہاں پر ہم پر ساری دا لگاتے ہیں جیسے آپ لکھیں گے الیکزنڈر دا گریٹ ٹھیک نا اکبر دا گریٹ ٹھیک نا اب دیکھیں کیوں اگر میں یہاں پر لکھو خالی الیکزنڈر ٹھیک نا الیکزنڈر میں ایک حالی لکھتا ہوں دا گریٹ ساتھ نہیں لگاؤں گا تو یہاں پر دا الیکزنڈر کبھی بھی نہیں لکھ سکتے وہ بالکل غالت ہو جائے گا ٹھیک ہے نا کیوں کیوں کی اسی انسان کے ساتھ آپ کو دا نہیں لگا بلکہ اس کا ٹائٹل گیون ہے اگر ٹائٹل ہوگا اس صورت میں آپ در آگ سکتے ہیں اب سوال اٹھتا ہے ٹائٹل آپ کیا کریں گے آپ بھی کسی اپنے فرینڈ کو دا گریٹ کا ٹائٹل دے دیں گے تو آپ لکھ لیں گے آتف دا گریٹ ایسا نہیں چلے گا کیوں کیوں کیونکہ جو ٹائٹل ہے نا یہ ایک مشہور ہونا چاہے پورے ورلڈ میں اس کو حکومت ماننی چاہے بکس میں ہونا چاہے جو ایک سرکار ملا ہوگا ایک گریٹ کا یا کسی بھی کوئی ٹائٹل دیا ہوگا ٹھیک ہے جو بھی دیا ہوگا دراج بہادر ٹائٹل لیکن وہ گیون ہوگا اور فیمس ہوگا آپ خود دو چار بندوں کو اس کو آپ دے دو گے تو وہ ٹائٹل نہیں چلے گا کلیر ہے ٹھیک اگلہ یوز آپ کے سامنے ہے آپ دیکھیں پروپر ناؤن یوز رضی کامن ناؤن پروپر ناؤن کے ساتھ دا لگ سکتا ہے ہر پروپر ناؤن وہ کنڈیشن کیا ہے اگر آپ پروپر ناؤن کو یوز کر رہے ہیں ایز کامن ناؤن ہے تو پروپر ناؤن لیکن آپ سنٹینس میں اس کو استعمال کر رہے ہیں ایز کامن ناؤن تب جا کے آپ اس کے ساتھ دا لگ سکتے ہیں اگر میں بولوں گا الامہ اقبال is a great point ٹھیک نا تو the الامہ اقبال is a great point نہیں لگ سکتا ہوں میں لیکن ایک کنڈیشن ایسی آتی ہے میں الامہ اقبال بھی لگاتا ہوں وہ کہاں پر ہے جب میں اس الامہ اقبال یہ پروپر ناؤن ہے جب یہ الامہ اقبال اگر میں use کر رہا ہوں ایز میں یہ کر رہا ہوں اس الامہ اقبال کی فیچر میں احمد کو دے رہا ہوں ٹھیک نا تو یہ الامہ اقبال ہے وہ یہاں پر یہ الامہ اقبال وہ نہیں ہے یعنی کہ احمد کے اندر وہ فیچر ہیں الامہ اقبال والی خصوصیات ہیں اور تب جا کے میں الامہ اقبال کو یہاں پر استعمال کر رہا ہوں اس کامن نا ٹھیک نا کامن نا استعمال کر رہا ہوں میں کہہ رہے کہ آپ کیا ہے کہ ہمارا سکول ہے اس میں احمد ایک لڑکا ہے وہ بہت اچھی کرتا الامہ اقبال کی طرح کرتا ہے یہ تو ہمارے سکول کا الامہ اقبال ہے یہ الامہ نہیں ہے بلکہ اس کے جیسا ہے ہمارے کامن نا نا طور پر استعمال ہو رہا ہے جب کبھی بھی آپ کامن نا 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 اس سمیے بھی آپ کیا لگائیں گے آرٹیکل دا لگائیں گے جی اینڈ کی جی پر نا جناب لیکن یہاں جی 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 کشمیر جی کچھ جی کشمیر جی اپنی جی 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 نہیں آئے گا ٹھیک ہے کریکٹ ہے اگر سمجھ میں آرہا ہے ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجی گا اب دیکھ نیکس نیمز آپ سکرپچرز یعنی کی ہولی بکس جو بھی ہولی بکس ہیں ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں آپ آرٹیکل دی لگاتے ہیں میڈی ایسپیرنٹس آپ دھیان سے سننا دھیان دینے کیونکہ ہاں پر ہر ایک رول کے ساتھ ٹرمز اور کنڈیشنز اپلائی ہے ہر ایک رول کے ساتھ ایکسپشن ہے نیمز آپ سکرپچرز ان کے ساتھ لگتا بھی ہے اور نہیں بھی لگتا ہے اگر آپ کا جو بھی ہے جسے دا قرآن ہے دا رام آئین ہے دا گرو گرن صاحب ہے دا بھاگوت کتا ہے دا رام چارت مانس ہے دا ویداز ہیں رگ ویدہ جتنے بھی ہیں ان سب کے ساتھ دا بائبل ہے ان سب کے ساتھ کیا لگتا ہے آرٹیکل دا لگتا ہے لیکن ایک ٹرمنٹ کڈیشن ایکسپشن ہے وہ کیا ایکسپشن ہے دونٹ یوز آرٹیکل دا ون دا نیم آف آتھر اس گیون یہ آپ کے سامنے ٹرمنٹ کڈیشن ہے جب کبھی بھی آپ کو اس بک کا رائٹر کا نام کسی بھی ہولی بک کے سکرپچر کے آتھر کا نام گیون ہوگا تو اس وقت کبھی بھی کیا کریں کہ آپ آرٹیکل دا نہیں لگائیں گے جیسے جو گرو گرن صاحب ہے اس کو لکھا ہے گرو ارجن نے جو ففت گرو تھے بعد میں اس کو دوبارہ لکھا گیا تھا جو ٹینتھ گرو گرو گوبین سنگھ تو میں جو کہہ رہا ہوں جنرلی جو گرو ارجن دیو جی ہیں انہوں نے گرو گرن صاحب کو لکھا تو میں نے کیا لکھا ہے گرو ارجن گرو گرو گرن صاحب جو گرو گرن صاحب ہی کیا ہے ہولی بک ہے نا سکرپچر ہے تو رول ہمیں کیا کہتے ہیں اس سے پہلے آرٹیکل دا لگاؤ لیکن اگر اس سے پہلے آتھر کا نام آ گیا تو اس کے بعد آپ جو آپ کی جو ہولی بک ہے سکرپچر ہوگا اس کے ساتھ آپ آرٹیکل دا نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے نا آرٹیکل دا آپ نہیں لگائیں گے کیوں آپ کو ایک کنڈیشن یاد رکھنی ہے کہ اگر اس سے پہلے آتھر کا نام آ گیا تو آرٹیکل دا نہیں لگائیں گے اگر آتھر کا نام نہیں آیا تو آرٹیکل دا آپ آنکھیں بند کر کے لگا دیجئے جسے رامائنہ ہے اس کو کس نے لکھا والمکی نہیں لکھا ہے میں نے بولو والمکیز رامائن کیونکہ یہ رامائن کے ساتھ دہ تو لگتا ہی لگتا لیکن اس سے پہلے جو اگر آتھر کا نام آ گیا تو دیٹ منز کہ اب آتھر کے نام کے بعد اگر کسی بھی ریجز بک کا نام کسی بھی سکرچر کا نام آیا تو آرٹیکل دا آپ نہیں لگائیں گے کلیر ہے بڑھ جلتے ہیں اگلی سلائیڈ اگلی رول جو سپیشل رول کیا ہے ہمارے سامنے کسی بھی کنٹری کے نام کے ساتھ آپ آرٹیکل دا نہیں لگائیں گے وہ کیسے اب رشیہ ہے یہ کریکٹ ہے دا رشیہ آپ لگائیں گے تو گلت ہو جائے گا امریکہ ہے کریکٹ ہے تو دا امریکہ لگاؤ گے تو گلت ہو جائے گا لیکن میرے سٹوڈنٹس بڑھ دیکھیں ترمنٹ کڈیشن اپلائی کنٹریز نام کے ساتھ لگتا بھی ہے اور نہیں بھی لگتا ہے جنرلی آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کسی بھی کنٹری کے ساتھ آرٹیکل دا نہیں لگتا ہے بڑھ ایکسپشن ہے وہ ایکسپشن کیا ہے وہ ہے if any word of the following is then is given then use آرٹیکل دا with the name of country اگر فالوینگ میں سے جو نیچے دیکھیں کچھ words ہیں ان چار words میں سے کسی بھی کنٹری سے پہلے یہ چار ورڈ میں سے کوئی سا ورڈ لگ گیا تو اس صورت میں آپ ہمیشہ آرٹیکل دا لگائیں گے کلیر ہے دیکھیں دھیان سے سنو کسی بھی کنٹری کے ساتھ آرٹیکل دا نہیں لگتا ہے لیکن اگر کسی بھی کنٹری کے نام کے ساتھ ان چار ورڈ میں سے پہلے کوئی بھی word use ہو گیا تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے آرٹیکل دا کا استعمال کریں گے دیکھیں اگر چائنہ ہے میں اگر بات کروں گا چائنہ کے ٹھیک ہے نا چائنہ تو دا چائنہ میں بولوں گا وہ بالکل غلط ہو جائے گا لیکن اگر میں یہ ورڈ جیسے کی یونائٹیڈ ہے ریپبلک ہے یونین ہے اور کنگڈم ہے آگیا نا تو میں کیا لکھوں گا دا ریپبلک آف چائنہ لکھوں گا میں اگر میں کھالی چائنہ لکھتا ہوں تو دا چائنہ نہیں آئے گا جب اس سے پہلے میں ریپبلک لگاتا ہوں تو کیا بنے گا دا ریپبلک آف چائنہ کریکٹ ہے دیکھیں دا یو ایسے کیوں ہوں یو ایسے کیا یونائٹیڈ ہے آگیا نا ورڈ یونائٹیڈ دا یونائٹیڈ سٹیٹس اف امریکہ لیکن اگر آپ خالی امریکہ لگاتے ہیں تو دہ امریکہ آپ کا غلط ہو جائے گا آپ کو صرف کیا کرنا ہے وہاں پر زیرو آرٹیکل آئے گا دہ امریکن نہیں آسکتا ہے سعودی اربی آپ لکھیں گے خالی سعودی اربی آپ لکھیں گے تو سعودی اربی آئے گا دہ سعودی اربی نہیں آئے گا لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے کنگڈم ورڈ یوز کر دیا دہ کینگڈم آپ سعودی اربیہ تب لگا دہ رشیہ ہم نے لکھا خالی رشیہ آپ کو رشیہ لکھنا ہے تو دہ لگائیں گے غلط ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے یو ایس ایس آر لکھا تو اس میں آپ کیا کریں گے دہ یونین آپ سویڈ سوشلس ریپبلک بن جائے گا تو یونین ورڈ آ گیا یہاں پر آرٹیکل دہ لگے گا یہ ایکسپشن ہے ہر ایک رول کے ساتھ آپ ان کو کیا کر دیجئے سکرن شوٹے لیجئے ٹھیک ہے نہیں رولز کو آپ ریٹ لیجئے تو پورے جو ایکسرسائز زخم آپ کو پورا رٹا دیں گے اور اگزیم میں آئے گیرانٹی آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی نیکسٹ رول آپ کے سامنے نیمز آپ دہ پارٹس آپ دہ باڈی اب جو آپ کے پارٹس آپ دہ باڈی ہے جتنی بھی پارٹس آپ دہ باڈی سب سے آپ کیا لگائیں گے آرٹیکل دہ لگائیں گے جیسے دہ ہینڈ ہے دہ لگ ہے دہ نوز ہے ٹھیک ہے جیسے دہ ہینڈ is a part of the body ہینڈ کیا ہے وہ باڈی کا ایک پارٹ ہے لیکن یہاں پر بٹ اگر کبھی کبھی اہ ہینڈ بھی آ جاتا ہے ہینڈ کے ساتھ ابھی لگتا ہے کیسے؟ اہ ہینڈ helped me اب دیکھئے اگر میں بات کر رہا ہوں دہ ہینڈ یہ کہ بات کر رہا ہے یہ انٹائر چیز کی بات کر رہا ہے یعنی کہ the hand that means انسان کا ہاتھ کوئی مطلب ایک ہاتھ ہے انسان کا جو بھی باڈی کا ہاتھ ہے وہ the hand ہے لیکن a hand میں بولوں گا یہاں پر یہ بن جائے گا یعنی کہ suppose کیا ہے میں مجبور میں ہوں مجھے ضرورت پڑی یہاں پر جو ہینڈ ہے میں نے ایک انسان کے لئے use کیا ہے ہاتھ نے مجھے بند دی کسی انسان کے ہاتھ نے مدد کی نا لیکن یہاں پر بول رہا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے میں کسی انسان نے مجھے help کر دی ایک انسان آیا ہم بولتاکا ہمیں کہ ایک فرشتہ بن کر انسان ہے اس نے میری مدد کی میں یہاں پر پورے انسان کے entire category کی بات نہیں کر رہا ہوں میں specific انسان کے یہاں پر بات کر رہا ہوں Girls sunna ایک انسان کے جو دو ہاتھ ہیں the hands نہیں آتا ہے ایک انسان ہے انسان کے دو ہاتھ ہم کیا بولھیں گے انسان کا ہاتھ the hand انسان کے دو godを party کی دو ہاتھ ہوتے ہیں لیکن the hand بولتے ہیں ہم بولتے ہیں وہ entire category کے لینے کہ جو بھی ہاتھ ہے اس کے لئے دلگتا ہے لیکن یہاں پر میں انسان کے ایک ہاتھ کی بات کر رہا ہوں یعنی کہ اس انسان کے ہیلپ کی بات کر رہا ہوں یعنی کہ اس نے مجھے آگے مدد کا ہاتھ بڑھایا میں نے کیا بولا؟ a hand یعنی کہ میں گر رہا تھا اس نے اپنا ہاتھ لائے اور مجھے بچایا کھیج ڈالا تو میں نے اس ایک ہاتھ کی بات کری یہاں پر تو اس صورت میں کیا کروں گا؟ میں انٹائر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں صرف اس انسان کے دو ہاتھ میں سے ایک ہاتھ کی بات کر رہا ہوں تو اس صورت میں میں نے یہاں پر کیا لگایا کلر ہے ٹھیک ہے نا تو آج کے اس پارٹ میں آئی تک ہم کریں گے تو نیکسٹ پارٹ ہم آپ کے لئے لے کر آئیں گے اس میں سے ہم باغی کے رولز کو ڈسکس کریں گے پھر ہم جو بھی اے اور این ان کو کور کریں گے اور ساتھ میں آپ کے لئے آرٹیکلز کے لے کر جتنے بھی رولز ہم نے ڈسکس کیے ہیں ہم سارے کے سارے یہاں پر ہم آپ کو ایکسرسائز کروائیں گے تاکہ آپ کو کوئی بھی کنفیوجن نہ رہے اور ایکزام میں آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں آئے اس لئے ہم آج ساتھ بنے رہے گا سارے رولز کو دھیان سے پڑے گا اور ایکسرسائز بھی ہم آپ کے لئے لے کر آئیں گے سارے رولز کو دھیان سے پڑے گے